اسلام علیکم میری یوٹیوب فیملی کیسے ہیں آپ لوگ امید کرتی ہوں آپ لوگ ٹھیک تھا ہوں گے یہ صبح کا ٹائم تھا اور دیکھیں آج موسم اتنا خراب تھا بہت زیادہ بارش تو آج تین چار دن سے لگی ہوئی ہے لیکن آج یہ دن نے ہماری اپٹو بار میں کبھی بھی اتنی دن نہیں ہوئی جتنی اس طرح دن پڑی ہے یہ میں آپ لوگوں کو دن جو ہے وہ دکھا رہی ہوں اور کتنا دعا ہی دعا ہے جیسے بندہ کہتا ہے کچھ نظر نہیں آرہا یہ دیکھیں ساری طرف اندھیرہ ہی اندھیرہ چھایا ہوا ہے اور اتنی سردی میں میں اٹھ کے باہر گئی ہوں یہاں پہ پھر اندر آگئی تھی اور ناشتے کے لیے ناشتہ بنانے کے لیے آٹا نہیں تھا میں نے کہا پہلے آٹا گون لیتی ہوں اور اتنی ٹھنڈ میں مجھے لگ پتا گیا تھا ناشتہ بناتے ہوئے اور یقین کریں اتنا ٹھنڈ تھی اور میرا آٹا نہیں گون دا ہوا تھا یہ ہوا ہے کہ میں اگلے دن گئی ہی تھی ہمیں لوگوں کے گھر اور مجھے واپس آئی ہوں تو مجھے یاد ہی نہیں رہا آٹا گون لے کے بعد میں نے جو ہے پیڑے بنا کے ایک طرف کر کے رکھ دیئے تھے اور چائے کے لیے بھی سمان ریڈی کر لیا تھا یہ دیکھیں پیڑے بنا کے رکھ لیئے اور سارا سمان جو ہے ایک سائٹ پہ کر لیا تھا ناشتہ بھی تیار ہو چکا تھا یہ دیکھیں پھر میں نے چکور پر آٹھے بکائے ہیں تازہ آٹھے کی جو پر آٹھے بنتے ہیں وہ بہت کرسپی اور مزیدار ہوتے ہیں اندھر ناشتہ تیار ہو چکا تھ اور ابھی بھی آپ لوگوں کو میری آواز کامتی ہوئی نظر آ رہی ہوگی کیونکہ بہت زیادہ تھنڈ ہے اور دل لے کے جیسے نکر رہا ہے برتن وغیرہ بھی جمع ہو چکے تھے میں نے برتن واش کیے کچن کی کلیننگ کی اور بس کچن میرا کلین ہو گیا تھا ساف ستھرا اور پھر آج بہت ہی افسوس کی بات تھی نا کہ آج ہمارے ادھر ماتم ہو گیا تھا میرے اپنے ہی رشتہ داروں میں تو میں اور میری بابی جو تھے ہم لوگ ابھی جو ہے دعا کرنے جا رہے تھے اور وہاں سے واپس آئے ہیں تو یہ دیکھیں بارش دیکھیں آپ لوگ کتنی تیز بارش ہے اور وہاں سے میں ہوں گھر واپس آ رہی تھی اور یہ سارے راستے میں بارش ہی بارش بارش نے ایسا مسئلہ بنایا ہوا تھا کہ کچھ بھی صحیح طرح سے نظر نہیں آ رہا تھا اور ایسا لگتا تھا کہ جیسے ابھی کے ابھی برفائے گی اور آج بھی ایسا ہی لگ رہا ہے جیسے بس برف آج لگنے والی ہے اور تھنڈ اتنی زیادہ ہے اتنی زیادہ تھنڈ ہے کہ بندہ سوچ بھی نہیں سکتا اور ہیٹر کے پاس سے توٹنے کو دل ہی نہیں کرتا اور جیسے بندہ جام نہیں ہو جاتا سردی کی وجہ سے ایسا ہوتا ہے جیسے جام ہو گیا ہے اور یہ دیکھیں سردی ہے لیکن پھر بھی ہم لوگ اپنے کام تو نہیں چھوڑ سکتے نا یہاں پہ ہم لوگ روڈ پہ آگے تھے اور مین روڈ جو تھا مین روڈ پہ اور اپنے گاؤں سے نکل کے مین روڈ پہ آئے ہیں اور گھر پہنچے ہیں تو یقین کریں کہ کچھ بھی دل نہیں وہ کر رہا تھا دل بھی بہت خفا تھا کہ ہمارے بوت تھی عزیز اور میرے مجھے اپنے آج دادہ بو یاد آگے تھے اور میرا دل بھی بہت اداس تھا روئی بھی بہت ہوں آج ان کے لیے دل بہت خفا تھا آپ لوگ بھی دعا کیجئے گا ان کی مغفرت کے لیے وہ فوت ہو چکے ہیں اور پھر میں گھر میں آکے میں نے کہا اب کیا جلدی جلدی میں کیا بناوں کھانا کے لیے تو مجھے پھر یہی سوچی ہے کہ میں سبزی والا پلاو بنا لیتی ہوں تو میں نے پتہ ہے آج کے اکیے میں نے ککر میں بس پلاو بنا لیا تھا اور یقین جانے کہ ساری چیزیں ایک اوپر نیچے کر کے ڈالی ہیں گھٹھی ساری چیزیں ڈال کے اور پلاو جو تھا وہ میں نے ریڈی کر لیا تھا پیاز ڈال ہے پیاز کو الکل کا براؤن کی ہے اس میں درکلیسن کی وہ کیوب ڈالی ہے اور ساری سبزیاں جو تھی مکس گاجر مٹر جو فروزن کر کے میں نے رکھی ہوئی تھی فریز کر کے وہی میں نے سارا کچھ ٹوماٹر اور گرین چلی جو تھی اس کا میرے پاس جو پڑا ہوا تھا فریز کی ہوئی جو میرے پاس کیوں پڑی تھی ٹوماٹر بھی وہی سارا کچھ بس امرجنسی میں میں نے وہی سارا کچھ اس میں ایڈ کی ہے ہیڈ کر کے یہ دیکھیں ٹوماٹر تھے آلو مٹر گاجر سارا کچھ میں نے ہیڈ کر کے گرین چلی بھی سارا کچھ ڈال کے میں نے اس کی بنائی کی اچھے طریقے سے اور جلدی جلدی بس سے بون کے میں نے کہا ہے بس کسی طرح سے بن جائیں فٹا فٹ سے اور ککر میں میں نے آج چاول بنائیں آپ یقین مانیں بہت اچھے بنے ہیں بہت ہی لذیذ اور ٹیسٹی آپ لوگ اگر میرے چینل پر نیو ہو تو پلیز لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کرو اور جو دیکھنے والے ہیں ماشاءاللہ سے ان کا بہت بہت شکریہ اور مجھے بہت خوشی ہوئی ہے کہ میرے بھی اب دیکھنے والے ہیں جو مجھے دیکھتے ہیں آپ سب لوگوں کا بہت بہت شکریہ بہت بہت شکریہ لائک کی تھیے شیئر کیجئے اور کمنٹ کر کے ضرور بتائیں کہ آپ لوگوں کو میرا ولوگ کیسا لگتا ہے آپ لوگوں کی کمنٹ سے ہی اور لائک کرنے سے ہی مجھے حوصلہ ملے گا اور آپ لوگوں نے یہ مجھے بتا رہے ہیں کہ آپ لوگ میری ویڈیو میں نیو کیا دیکھنا چاہتے ہیں جو لوگ آپ دیکھنا چاہتے ہیں میں وہی چیز پھر بناوں اس طریقے سے ہی میں کروں پھر تو میں اتنی اپنی بیزی لائف میں میں ولوگ آپ لوگوں کے لیے بناتی ہوں اور بس آج کے لیے جو ہے اتنا بس آج سردی بھی بہت تھی اور بس دل بھی بہت اداس تھا اس میں میں اتنا چھوٹا سائی ولوگ جو تھا وہ بنا سکی تھی لیکن پھر بھی یہ اتنی مصروف لائف میں میں کر لیا ہے میں نے کچھ نہ کچھ تو آپ لوگوں کا بھی حق بنتے ہیں مجھے لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب کریں تو یہاں پہ جو مسالہ تھا وہ بنچو کا تھا سبزی والا اور میں نے اس میں پھر ساتھ میں دوسرے برتن میں میں نے دوسرے چولے پہ پانی رکھا ہوا تھا اپلنے کے لیے میں نے کہا وہ گرم ہوتا ہے تو اس میں ڈالتی ہوں یہاں پہ یہ دیکھیں اس میں میں نے پانی ڈال دیا تھا اور جب اسے بوائل آنے لگا تو میں نے جس دو گلاس میں نے چاول کے پیماش کر کے تو بنائے تھے اتنے زیادہ نہیں بنائے تھے بس تھوڑے سی چاول جو رات کے لیے پورے آ جائیں اور یہاں پہ ہو گئے تھے چاول بھی میں نے پھر دو کے تو اس میں بوائل آئے تو میں نے چاول بھی دو کے اس میں ہیٹ کر لیے تھے اور کوکر کو بند کر کے اچھے طریقے سے اور وسل لگا دی تھی اس کے اوپر اور تقریباً چار چار منٹ تک سیٹی جو ہے وہ چلی ہے تو میں نے چولا کر دیا تھا بند یہ دیکھیں یہ اچھے طریقے سے ہو گئے ہیں اب اسے میں اچھے طریقے سے بند کر دیتی ہوں اور بند کرنے کے بعد میں یہاں پہ جو ہمارا کھانا تھا وہ تقریباً ہی ریڈی ہو چکا تھا اور اسے کھول کے میں ڈش آؤٹ کرتی ہوں ہوکے جی اللہ حافظ دیکھنے کے لیے بہت بہت شکریہ اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ موسیقی